السلام علیکم وزیس ساتھیو اپینین لینڈ میں پھر سے خوش آمدید آئیے بابدی اشفاق احمد برہوم کی صوفیانہ باتیں خوبصورت باتیں انہی کی زبانی زاویہ پروگرام میں سنتے ہیں بہت شکریہ کہ یہ جو روحانی عدویات ہیں یہ جب ہی بننی شروع ہوتی ہیں اس وقت بنتی ہیں جب آپ کے اندر معصومیت کا ایک ہلکا سا ایک تنج موجود ہے لائے رو معصومیت ایک بہت عام تھی ہے چاہے وہ زور لگا کے لائیں چاہے سوچتے لائیں کبھی کبھی حضرت علامہ نے کہا ہے کہ بہتر ہے دل کے پاس رہے پاس بانے عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑتے ہیں اتنی عقل کو رسلیں ڈالتے ہیں جب تک پیچھوڑنا نہیں آئے گا ہماری وہی کیفیت رہ گی جیسے ہم نے پچھلے تریپن برس بگا رہے ہیں تو معصومیت ہے بزرگ کہتے ہیں صوفیاء کرام اب ہم کو پسا نہیں اس میں کہ انسان جب یہ آخرت میں پہنچے گا اور اس کا حساب کہ اس نے جنت میں داخل ہونا ہے اور بہت لمبی کتار لگی جیسے میں اتنی شو دیکھنے والے ہیں تو اللہ وہاں موجود ہوگا صوفیاء کہتے ہیں اور وہ آدمی سے کہے گا اللہ اپنا دایاں مبارک ہاتھ بڑھا کر کہ جو معصومیت دے کر میں نے تمہیں پیدا کیا تھا وہ واپس دے جو اور اندر چلے جاؤں گیٹ باس ہوتے ہیں اور وہ ہر شخص کہے گا کہ سر میں نے بڑی مشکل سے بھی یہ کیا تھا میں نے بڑی مشکل سے اللل بھی کیا روٹیاں بکاتی بکاتی میں اللل بھی کرنے چلی کی کتنا مشکل کام کیا ہے پھر میں نے پی ایچ لی کیا پھر میں نے اس وقت پوچھیا میرے پاس معصومیت ہیں نہیں اور جو مرشید میں لو تو معصومیت نہیں ہوگی یہ تو ایک انگریڈینٹ ہے اس کا گھوٹا لگے گا تو اس کی گولیاں بنیں گی روانی تھوڑی زی پڑتی ہو وہ نہیں ہوگی تو نہیں چل سکتے گا اور پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس کے لیے ڈبے بوتلیں اور اس کے لیے پلاسٹک کی ڈبیاں نہیں چاہیئے بنانے کے لیے اس کے لیے روحانی دواجہ باپ بنائیں گے انشاءاللہ ضرور بنائیں گے میرے اس پروگرام کے بعد اس کی ایک آپ سیلی بنائیں گے جیسے ہم بڑے لوگ جب ایک سیلی کرتے ہیں تو اپنی دعائیوں کے سیلی ساتھ رکھتے ہیں کچھ ہانٹ کی دعائی ہیں کچھ اور بکواس ہیں کہ وہ خوان میں نہ چلی جائے خدا نہ خاتلی اور خوان دوسرے دن پہنچتے ہو تو بہت بہت ہو جائے اس لیے وہ انسٹریکشن ہوتی ہے بہت سی ہوایی کمپنیاں ایسی ہیں جن کے ٹیڑٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے انسٹریکشن کہ چیک یور پاسپورٹ ویڈیو ان گو تھو یور پاسپورٹ ویزا ویڈیو ویڈیو انڈ انڈرلائن کر کے کہ یور میڈیسن بیگ اس پر دکھنا لے یہ ساتھ رکھ رہ گئی ہے بھول نہ جائے تو یہ ساتھ لے کے چلنا بہت ہے تو میڈیسن بیگ جو ہے نا آپ کی روحانیت کا یہ میں آپ سے مرکشن ہاں ملا کے بات کرنا چاہتے ہوں وہ ایک سہلی تیار کرنی پڑے گی آپ کو خود جس کے اندر تین نیلے منکے یا جو آپ کی پسند کلر ہوگو اور کوریاں چفری کوریاں اعلیٰ درجے کی کوریاں نہیں ہوتی وہ ایک اس میں تیتری کا پر جس کے اوپر ڈاٹ ہوتے ہیں سفید اور کالے کالے پر نہیں مل جاتا وہ نہ ملے تو چلیے کالے تیتر کا پر وہ نہ ملے تو کبھے کا گری پر وہ اس میں رکھنا چھوٹی سی اس میں آپ کی پسند کی کوئی تصویر سورہ رحمان چھوٹے سائز کی وہ اس کے اندر اور ایک اس کے اندر کم کتیس دانوں کی تصویر اور اس کے اندر ایک لیمن ڈروپ جو آپ کے بچے نے چوس کے آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہو کہ اب وہ مجھے نہیں اچھا لگتا آپ لے رہے وہ بڑی کینٹی جیز ہوتی اس کو سنبھال کے رکھے کبھی نہیں ملے گا وہ بھی اس تھیلی کے اندر آپ رکھے اور ایک سویٹی اور ایک پرانا بلوپ ٹارچ یہ چیزیں رکھے تاکہ آپ اسے کبھی کھول کے دیکھیں وہ بڑی جان فضاچی تھی پھر آپ لوٹ کے مصومی اس کی طرف آئیں یہ تھیلی بنانی پڑے گی یہ میری پسند کی چیزیں آپ اپنی پسند کی اس میں شامل کر سکتے ہیں صفدر اپنی پسند کی چیزیں شامل کر سکتا ہے آپ اپنی پسند کی کر سکتے ہیں تو یہ اس کے اوپر یہ پاول دی رہو لیکن یہ آپ کے پاس ہونی ضروری ہے کیونکہ ہم مصومی سے اتنے دور نکل گئے ہیں اتنے سمجدار ہو گئے ہیں اتنے چالاک ہو گئے ہیں کہ اللہ نے جو نعمت ہمیں دے کے پیدا کیا تھا اسے آج تک فائدہ اٹھائے ہی اس نے کہا تھا کہ جاؤ میں تمہارا ذمہ دار ہوں رزق میں تمہیں دوں گا عزت میں تمہیں دوں گا شورت میں تمہیں دوں گا اولاد میں تمہیں دوں گا تم مزے کرو ذرا ہم کہتے ہیں نہیں ہم سمجھ جارہاں آدمی یہ ساری چیزیں ہم اپنی اقل مندی اور دانیس اور تشنیت کی زندگی میں مبتلا ہے ویسے ہی کرے جائے میرا مصومی سے مجھے یاد آیا میرا پوتا سکول میں پڑھتا ہے چھوٹا پوتا تو وہ ایک دن آیا سکول سے واپس اور بڑا پریشان تھا اور گھبرایا ہوا تھا جیسے بچہ گھبرایا جاتا ہے اس نے آکے اپنی ماں سے کہا کہ ماما آج سکول میں کھیلتے ہوئے میری کمیلز کا بٹن ٹوٹ گیا اور کیونکہ ڈرہا ہوا ذمہ دار بچہ نے اس عہد کا تو میں نے بٹن تو اپنا پکڑ لیا سلاش کر لیا پتنی بچہ غریب نے کس طرح سے کیا یہ ماما میں بٹن تو لے آیا ہوں لیکن مجھے وہ دھاگا نہیں ملا جو اس کے بڑا پر وہ سمجھ چاہتا کہ جب بٹن گستا ہے تو اس کے ساتھ دھاگا بھی گستا ہوئے پتہ نہیں کسی دیر وہ غریب ہے میں نے اسے گود میں اٹھا لیا میں نے کہا دھاگا نہیں ہوتا اس کے ساتھ وہ بٹن بس مل جاتا ہے تو اس کی ماں بھی حسنے لگی جنگی دیکھو کتنا بیوکوف ہے میں نے کہا نہیں کتنا بیوکوف نہیں ہے کتنا محسن ہوئے یہ اس کو پتہ نہیں تو جب تک وہ چیز ہم کو نہیں ملے گی اور ہفتے میں دو مرتبہ تک دو مرتبہ تیس مرتبہ آپ اس پہلی کو دیکھتے نہیں رہیں گے آپ کی مشکلات جو ہیں دور ہوں گی نہیں باقی جو فیصلہ آپ کریں آپ کو حق پہنچتا ہے لیکن میں جو ارس کر رہا تھا کہ اونچی منزل تک پہنچنے کے لیے پھر آپ کو رسی بھی چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ میں پیدلی چلا جا سکوں گا نہیں پھر وہ آکھ رہ پھینکے رسی بھی آپ ذرائع ہوتے چلے جانے ہیں اس دریعے کو نکال دیا ہے اس چائی کی پیالی کو آپ کی اس کے خلا کو استعمال نہیں کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ اس کی پھول اچھے ہوئی ہے خلا ہو چاہے نہ ہو دوستیزوں کو پکرتے چلے جائے ہیں یہ ہے ہماری ایک میری میں اسے بتیجی کہوں گا میرے بہت چھوٹے بھائی کی خالہ زب بھائی کی اس کی شادی تھی ان ذرا کی تو وہ باپ اس کا کھڑا تھا موٹر آئی ہوئی چی اس میں وہ بلو سدولا نہیں ہوتا پگڑی باند کے پہلی زفادن کی سار اس کا ہل رہا ہوتا ہے کنٹرول نہیں ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوا تھا تو بیٹی ہماری وہ مل رہی تھی سب سے اور آرے جانے کے لیے تو یار تھی تو وہ اپنے باپ سے ملی گھڑی جوپی ڈال کے اس بات کرتا ہے پھر اس نے اپنے پرس سے کچھ نکال لی ایک پوریا سے تو وہ اس کو دے دی تہیں میان کو میرے بھائی چھوٹے ہوئی اور پھر اور بخالات آئی سمدھ لیا تو وہ میرے پاس آئی تو میرے ساتھ آئی لیپٹی اس میں کہا کہ میں ہمارا جائے میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے بات اس نے یہ بتاؤ کہ تم نے دیا کیا تھا سب لوگ تو نہیں پہشانتے کہ میری آنکھیں تو ہیں نا اسی چالاک آنٹ میچیں کہنے لگی ہوتا ہاں کچھ نہیں تھا میں نے کہا نی نی تو دیا ہے اس میں جیب میں بھیکھ لیا کہن لگی وہ ابو کا کریڈٹ کارڈ تھا وہ میں نے ان کو واپس کر دیا کہ اب مجھے اس کی دور نہیں اب ایک اولو اور پکر دیا ہے میں نے اس کے پاس بھی کریڈٹ کارڈ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی میں اس کے ساتھ چلوں گی چیز تو وہ مسلمی سے بات کر رہے ہیں لیکن وہ آسانی ہیں کہن لگی تو اتنی مجھے اس کی کیر فری نس یہ آسانی پسند آئی کہ تریک ہے اس نے ایک مسئلہ کے لیے آپ رکھی میرے جیسا لالچی ہوتا ہے میں کہتا ایک یہ بھی رکھ لیتا ہوں اب انہیں کیا کہنا ہے ایک مسئلہ بھی رکھ لیتا ہے تو وہ یہ مجھے تو وہ دیکھیں خیر اس کو چلے گی تو میں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ سیجیسٹ کروں گا کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے بہت زیادہ دپریشن کے مرض اور یہ خوفنات مرض ہے اس کو کسی اور طرح سے اس کی گردن ہی نہ پی جا سکتی جب تک آپ اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دو عدد بھونگیاں نہ ماریں ایسے ہی پھر یہ بھاگتا ہے اگر آپ بہت سجیدہ ہو کر اس کو اپنی گلے کا ہار بنا لیں گے تو یہ چھوڑے گا نہیں اس پہ اور بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ اس سے جان کس طرح سے بچائی جائے لیکن سب سے پہلے تاؤ فلسفی کے اس فلسفے سے کہ خلا میں بھی بڑی طاقت ہے وہ بھی ہے آپ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اپنی طریقے سفر کو بھی بدلتے رہے ہیں ایک ہی طریقے سفر کو نہ زندگی کا حرد جان بنا دیں بلکہ اس کو بدلیں ورنہ تو آپ انسان ہیں اتنی فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی تو آپ کو تباہ و برباد ہو جائیں تو ہم اس عرضو کے ساتھ اور اس پوانہ کے ساتھ کہ ساری دنیا کے لوگ بلموں میرے ملک کے لوگ بلخصوص یہ بڑی دعا ہے اللہ ان سب کو ان سب کو کل کائنات کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرح عطا فرمائے اللہ حافظ موسیقی